اپنے آواز دنیا تک پہنچانے کے لئے ایم آر ایف ٹی وی کرنا ٹکا کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بہ آسانی بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے ہماری ہوں آپ کا میزبان جرنلسٹ ڈاکٹر حافظ عبدالوحاب کرنا ٹک سے کرنا ٹکا کے گورنر آلی جناب تھاور چند گہلوز صاحب سے کرنا ٹکا مسلم متحدہ معاذ کے سرپرست اور مختلف جماعتوں کا نمائندہ وفق ملاقات کر کے ریاست کے حالات پر میمورنڈم پیش کیا اور کہا کہ ریاست کرنا ٹکا ہمیشہ پر امن اور فرقہ وارانہ ہم اہنگی کا نمونہ رہی ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے ایک دوسرے کے عقائد اور جذبات کا احترام کیا ہے ادھر چند سالوں سے فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے ریاستی اسمبلی میں وزیر داخلہ کے تحریری جواب کے مطابق کرنا ٹکا میں دو ہزار انیس سے اب تک فرقہ وارانہ تشدد کے ترے سٹھ واقعات رونوا ہوئے ہیں جن میں سے کسی ایک معاملے میں بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی مجرم کو سزا ہوئی حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں میں زیادہ تر معاملات شیومگا ڈیویزن سے ریپورٹ ہوئے ہیں یقیناً اس طرح کے واقعات سے ریاست کا پر امن ماحول متاثر ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہماری ملک کی شبیہ خراب ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ابھی چند دنوں سے ریاست کے شمالی اور وسطی کرنا ٹکا میں ناخشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں شمگا شہر میں ہرشا کا قتل ہم اس کی سخت تطرین مضمت کرتے ہیں اسی طرح نرگن میں سمیر کا بھی قتل ہوا اس طرح کے واقعات کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی غیر جانب درانہ تحقیق کرائی جائے شمگا میں ہرشا کے قتل کے بعد کئی ناخشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں یہ بات افسوسناک ہے کہ آئینی اعتبار سے منتخب شخصیات سمیت بعض تنظیموں کے ذمہ دار نفرت انگیز تقاریر میں ملوث ہیں اور دو مذہبی برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مجرمانہ اور ظالمانہ فعل ہے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ظالموں کے خلاف یف آئی آر کرائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دے چونکہ دراصل یہ لوگ ریاست کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس موقع پر گورنر صاحب کے سامنے حجاب اور موجودہ صورتحال پر گفتگو رہی اس موقع پر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی صدر جمعیت غلماء کرناٹکا مولانا محمد عصب خنی معاون امیر حلقہ جماعت اسلامیہ ہند کرناٹکا اور حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی امام و خطیب سٹی جامعہ مسجد بنگلور و دیگر ذمہ داران ریاست موجود تھے ناظرین چلتے چلتے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیں زیادہ سے زیادہ ہماری یڈیو کو شیئر کریں